پاکہ سلسلہ جاری ہے پلیس کے روائیٹی راک کوئی آلکار ہے وہ یہی پسر اٹھا کر واپس کی پھینگ رہے ہیں پر پلیس نے جو کارکل پلیس پر پتھاؤ کر رہے تھے چند لوگ گرفتار پتھے ان کو بھی گرفتار کیا ہے گرفتاریاں کر کے ان کو جا یہاں سے پسیزن بیم نے یا کسی کلیس سیشن میں متقل کیا جائے گا ابھی مناظر یہ ہے کہ پلیس نے بہتا کہنا نے استعمال کر کے آگے تک گرفتائی لیا ہے اس طرف سے اور کنالوں کے دوسری طرف سے بھی پتھاؤ سازے پر پلیس پر کیا جا رہا ہے دو طرح سے تک گئی کی کارکل جو ہے وہ اس پر پلیس پر پتھاؤ جاری رکھتے ہیں پلیس نے بہترین کا استعمال شروع کر دیا دو طرح سے بھی پتھاؤ سازے وہ ہے ایک زمان پاس کے بالکل مکردی دلوازے سے دوسرا کنالوں کے دوسری طرف سے جو کہ آم کرافی کے لیے کھولی رکھتی گئی جبکہ دوسری سائیڈ جو ٹرافی کے لیے کھولی رکھتی گئی تھی اس سائیڈ سے وہ بھی پتھاؤ کا سلسلہ چل ہو گیا یعنی دو طرف پیٹیے کے کارکل ہیں جو کہ پولیشنز چیز کر کی یعنی کہ جانگی لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ کارکل ہم بقاعدہ طور پر تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جیسے ہی پولیس پیش قدمی کرے گی تو ہم پتھاؤ کر دیں گے اور ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے دونوں جانب سے بلکل اسی طرح سے ہے کہ ابھی جو اس طرح سے کارکل پتھاؤ کر رہے ہیں اندازہ گیا جا سکتا ہے کہ پہلے تھے ان کی پلیننگ کی کہ ایک طرف کنار روڑ کے لیے جو صورت آن ٹرافی کے لیے کھولی رکھتی جائے کہ وہاں پر بھی کچھ کارکل جو ہے وہ پہلے سے کھرے گردیے گئے تھے پتھاؤ کے ساتھ اور ایک زمان پاکے بلکل سامنے تھے کارکل وہ ابھی بتھاؤ کر رہے ہیں اور جانگیر یہ سچویشن ہمیشہ سے دیکھنے میں آئی ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کے کارکلان کا پہلی دفعہ نہیں جو کتنا ہمیں سرپرائز کرے کیونکہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے کارکلان اس طرح کی سٹریٹیجی اپناتے ہیں کذافی بڑ کی طرف چلتے ہیں زمان پاک میں موجود ہے کذافی بتائے گا وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے کیونکہ کینال روڈ کی سچویشن تو یہ ہے کہ وارٹر کینن کا استعمال بھی ہو رہا ہے جو وہ کارکلان ہے پی ٹی آئی کے وہ کابو میں نہیں آ رہے ہیں آپ زمان پاک کے باہر اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں بلکل جی اس وقت زمان پاک میدان جنگ بنا ہوئے پولیس سے آگے تیش قدمی کی ہے اور زمان پاک کے رہائش گاہ کے گیٹ کے بالکل سامنے آگے ہیں کارکلانوں کی جانے سے مسلسل جو ہے وہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس کی جانے سے بھی جا ہے اس کا تیم کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیا جا رہا ہے جیٹ کے بالکل سامنے پولیس اہلکار جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں بڑی قداد میں پولیس اہلکار ہیں اور ساتھ اسلامباد پولیس کی تیم ہیں جو آگے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں پولیس سین کے اوپر دونوں پراف سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکل جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے ہیں لیکن پولیس کی ایک باری نفری ہے جو آگے کی طرف اب پیش قدمی کر رہی ہے پیش قدمی ایک جانب سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا دونوں طرف سے پولیس یہ کوشش کر رہی ہے کہ زمان پارک میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے دیکھیں جی دونوں طرف سے جو ہے پولیس کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں گیٹوں سے جو ہے وہ اندر کی طرف جایا جائے تمام پولیس اہلکار جو ہے وہ آگے کی طرف اینٹی رائٹ سورس کے جو اہلکار ہے جوان جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور کار جو پتھاؤ کرنے والے کارکن ہیں انہیں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ کر لیا جائے کیونکہ ان کی جانب سے شدید پتھاؤ کیا گیا ہے پولیس کے اوپر اور یہاں پر بالکل ایک میدان جنگ والا جو منظر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے پولیس اہلکار جو ہے اب جو کیپ لگائے گئے تھے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے ان کے اندر وہ چلی گئی ہے جانگیر سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جانگیر اگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس پر کہ ہم جو فوٹیش دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس پیش قدمی کر رہی ہے لیکن بالکل بھی یہ کوشش نہیں کر رہی کہ کارکنان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے یا تو وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے یا وہ صرف اپنی شیلڈ کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کارکنان کی جانب سے پتھرہ ہو رہے ہیں تو کیا یہاں پر شیلنگ بھی ہو سکتی ہے ایسی کوئی تیاری کی گئی کیونکہ کارکنان تو کابو میں نہیں آ رہے ہیں جی جانگیر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں کارکنان کے درمیان اس کے دوران ایک کارکن کی حراکت بھی جو کباز میں حادثہ اس کو ڈکلیر کیا گیا تھا اور پولیس کے کافی کارے آل کار جہاں وہ زخمی بھی ہوئے تھے اس وقت کے تناظر میں اس وقت جو پولیس کی امیلیہ ہو جائی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ رسپانڈ کیا جائے یا ریاکشن دیا جائے کارکنوں کے جانب سے کافی پتھاؤ پولیس پر کیا گیا ہے حتیٰ کہ درست اخار سے کناد اوپر خینک لیا گیا ہے دوہ طرف سے پتھاؤ کیا گیا ہے لیکن اس کے رسپانڈ جو کہ پولیس کا عمومی طور پر ایسے تصادم کی صورت میں ہوتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس سے بھی کاؤشن دی امیلیت جو ہوا لیا ہے احتیاط یہ کی جا رہی ہے کہ کم سے کم رسپانڈ کیا جائے اپنے جو پھینکی روائٹ پورس کے حالتار ہیں ان کو بھی یہی گوارن کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو گرفتار کریں تو اس کو بغیر تصدق کے اس کو یہاں سے دور زہن میں یا کسی دور میں جا گیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جانگیر کے مارجن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے مارجن دیا جائے لیکن جو سیچویشن اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ پیچے آئے کے کارکنان یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم نے رکنا نہیں ہے پتھر بھی برسانے ہیں اور جو انہوں نے ڈنڈے اٹھائے میں ہیں یا جو دیگر چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ ان لوگوں نے برسانی ہے اباس نکوی ہمارے ریپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ان سے جانتے ہیں اباس بتائے گا آپ اس وقت کیا منظر دیکھ رہے ہیں جی بالکل جیسے کہ میں سب کنال روز میں موجود ہوں اور ایک اور وارٹر چینل کی جو گاڑی ہے وہ دمان پار کی جانی پر روانہ کر لی گئی ہے اور اس کے ساتھ مزید پانی جو ہے وہ بھی روانہ کیا جا رہا ہے دمان پار کی جانی پر اگر کابو کرنا پڑتا ہے پریکن صاحف کے کارکنوں کو تو اس پر کے اندر مزید جو ہے وارٹر چینل کی جانی پانی جو ہے وہ ستمام گے جا جا سکتا ہے اور مزید وارٹر چینل کی گاڑی ہے وہ لاہور پلیس کی جانی سے منگوائی جا رہی ہیں جیسے جیسے جو پلیس ہے وہ دمان پار کی جانی پر بڑھ رہی ہے جو پلیس ہے وہ اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پولیس کے باری باری نفید جو ہے وہ اس وقت کنار لوڑ پر آتی کھڑی ہو چکی ہے اور مزید اس کو کل زیر کے اندر جو ہے زمان پاریس کی جانتی بھی بیجا جائے گا اچھا ابباس ابباس یہاں پر یہ ضرور بتائے گا ہم نے چندنوں پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ کارکنان تو آگے آ جاتے ہیں زخمی بھی ہوتے ہیں لیکن جو قیادت ہے وہ غائب رہتی ہے ایسے میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ قیادت ان کو بقیادت طور پر لیڈ کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پتھراؤ کرنا ہے اور اس طریقے سے پولیس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے قیادت یہاں سے غائب ہے اور اس بار بھی صرف کارکنان کو ہی آگے کر دیا گیا ہے جی جیسے پہلے جب آپریشن ہوا تھا تو اس دوران بھی قیادت ہے وہ لاہور میں جمال پار کے طرح سے مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی اور اگر آج بھی یہ بات کیا ہے قیادت مکمل طور پر غائب ہے اور طریقہ صاحب کی قیادت پر کوئی بھی مرکزی قیادت یا شکر ہمیں نظر نہیں آرہی تو زمان پار کے بعد پر کارکنان وہ اپنے طور پر یہاں پر موجود ہے اور پولیس کے سامنے ریزسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر مین قیادت کی بات کی جائے میاں صلی اللہ علیہ وآل راشید اور دیگر جو قیادت لاہور کی فجاب کی اور رفا کی طریقہ صاحب کی وہ یہاں پر لیکن عباس جتنی تیادی کے ساتھ کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان کے پاس پتھر بھی ہیں ڈنڈے بھی ہیں لگ تو ایسا رہا ہے میڈلی طور پر تیار تھے جو کارکنوں کی بات کیا ہے تو ان کے پاس گلیلے بھی موجود ہیں پتھر بھی موجود ہیں ڈنڈے بھی موجود ہیں اور وہ ہر وقت لیس رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر جب بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں اطراف میں بیٹھے ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں یا گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پتھر بھی موجود ہوتے ہیں غلیل بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ بڑے بڑے گنڈے بھی انہوں نے رکھتے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ ان تمام بھرپور طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے پولیس میں بار بار ان کی جانب سے پتھر پھیکے جا رہے ہیں اور آج بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آج جو طریقے کا رہا ہے پولیس کا وہ کافی جیزا چین نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے وقت کو دلتا جا رہا ہے تو پولیس کا نپڑی ہے اسے بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وارٹر کینن شیف پر دو کارڈیاں جو ہیں اس پر گمان پر پہنچا دی گئی ہیں اگر کارکونان کاپو نہیں آتے تو دوبارہ پانی کا استعمال کیا جائے گا اور جیسا کہ جہنگیز نے بھی کہا تھا کہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کارکونان جو ہے ان کو ڈسپرز کیا جائے سائٹ پر کیا جائے کسی کو بھی لاہور پولیسی رنزے کہا گیا کسی کو بھی ہیٹ نہ کیا جائے بلکہ صرف گرفتار کیا جائے اس پر گاڑی میں بٹھا کے سائٹ پر لے جائے جائے یعنی اب آس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پولیس کی حد تل امکانی کوشش ہے کہ سپیس دی جائے مارجن دیا جائے ایسا کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش نہ آئے بٹ اگین جو پی ٹی کے کارکونان نے ان کی منٹیلیٹی ایسی بنا دی گئی ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر وقت وہ لیس رہتے ہیں پتھروں سے ڈنڈوں سے غلیلوں سے یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے قضافی کی جانب چلتے ہیں قضافی آپ نے بتایا تھا کہ شامیمود قریشی موجود ہے اندر فروخ حبیب موجود ہے کی پی کے کی قیادت موجود ہے میاں اسلام اقبال صاحب بھی ایک اہم رہنما ہے پی ٹی کے وہ بھی موجود ہیں تو کیا اس طرح کس سیچویشن ظاہر ہے اندر پتا چل گیا ہوگا کہ باہر کیا محول ہے اس طرح کس سیچویشن جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی کوئی ایک سینئر قیادت باہر نہیں آئی روکنے کے لیے دیکھیں قیادت جو ہے وہ کسی بھی صورت اپنی جان کو خطرے میں نہیں مالتی ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اندر سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں آئی ہے اور اس وقت بہت سنگین صورتحال ہے کنال روڈ کے دوسری طرف سے جو کارکنان ہے وہ مسلسل پکھراؤ کر رہے ہیں پولیس کی ٹیم جو ہے وہ ہماری دی ایسنجیوں کی بیک کائٹ کے اوپر پناہ لیے ہوئے ہیں ایک کا دکا ان کی جانے سے بھی ادھر پکھر پھکے جاتے ہیں لیکن سب سے جو خوفنا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کنال روڈ کے دوسری طرف سے جو پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور ادھر سے بھی جواب دیا جا رہا ہے دوسری طرف سے ٹرافک ابھی بھی گزر رہی ہے موٹر سائیکل سوار ابھی بھی گزر رہے ہیں دونہ جانب سے کیے جانے والے پتھراؤ سے کوئی بے گناہ جان جو ہے وہ جان سے اپنی جا سکتی ہے ٹرافک کو جو ہے اس طریقے سے وہ ہماری دیئے سے جو پر بقاعدہ آکے گر رہے ہیں اس سے کسی قسمتہ بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے پولیس کے اہلکاروں نے کچھ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا ہے جو اسلامباد کے پولیس کی تیم آئی تھی اندر جانے کی بھی کوشش کی لیکن جو جتنی مضاحمت ادھر سے آئی ہے وہ باہر ہی ابھی روک گئی ہے راستہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جاری ہے چھیک ہے خضافی آپ ہمارے ساتھی موجود ہے منقصی میں ایک طرف کو بند کیا گیا تھا ایک طرف کو ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا تھا اور اس ٹرافک کا دباؤ بھی لہور میں شدید ہوتا ہے تو جو پتھراؤ کیا جا رہا ہے دوسری جانب سے یعنی وہ جانب جسے ٹرافک کے لئے کھلا رکھا گیا تھا وہاں پر عام شہری گزر رہے ہیں بائکس گزر رہی ہیں بچے گزر رہے ہیں یونیورسٹی بند ہونے کا یہ ٹائم ہے تو یقیناً انہیں بھی اس طرح کے حالات کا سامنا ہے جو کہ بہت زیادہ علامنگ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی بڑے نقصان کا سطبہ بن سکتا ہے تو کیا آپ ٹرافک روکنے کے حوالے سے یا بند کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں میں کہ ابھی تک جو ہے وہ دیکھنے میں ایسے کوئی انتظامات نہیں آ رہے کیونکہ ایک طرف کو ٹرافک کے لئے اسی ایک رولا گیا تھا تاکہ شہریوں کو آنے جانے میں تو مسئلہ نہ ہو تاکہ شہریوں کو آنے جانے سے پتھراؤ کا سلسلہ جا رہے ہیں